سکوم دینے والی شانتی اور آفیس کی بھاگ دور سے کچھ پل کے لیے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے بہترین جگہ ڈھونکے لائے ہیں یہاں آپ کو کھڑکیوں سے برف کی چادروں سے ڈھکے پہاڑ نجر آئیں گے ہمارچل پردیش میں موجود کلپا ہم سبھی کی کلپناوں سے پرے ہیں کیونکہ یہاں اتنا کچھ ہے جس کے ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے ویسے تو کلپا کے ستھانیے لوگوں کے لیے یہاں رہنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہاں جو شانتی اور شکون ملے گا جس کا ہم سبھی سالوں سے انتظار کر رہے ہیں کلپا سمدرتل سے 2260 میٹر کی اچھائی پرستیت ایک چھوٹا سا کزپا ہے کلپا کے لیے قریبی ریلوی سٹیشن شملا ریلوی سٹیشن ہے جو کی لگ بھگ 245 کلومیٹر کی دوری پر ہے پہلے کلپا کے نور جلے کا مخیالے ہوا کرتا تھا لیکن اب ریکانگ پیو کے نور کا مخیالے ہے شملا سے آپ کو ریکانگ پیو اور کلپا کے لیے بس اور ٹیکسی آسانی سے مل جائے گی کلپا ایک چھوٹا سا کزپا ہے اس لیے یہاں آپ کو شملا منہ لی اور نینی تال کی طرح بھیڑ نہیں ملے گی کلپا میں آپ کو صرف سکون ملے گا آپ کو یہاں کے کسی بھی جگہ سے کیلاش پروت کی برفیلی چھوٹیوں کو نیہارنے کا موقع مل جائے گا یہاں سیپ کا باغ بھی ہے جو بے حد ہی آکرشک ہے سیپ کے بگیچے یہاں کے نیواسیوں کی جیویکہ کا مخی سادھن ہے یہاں پودھ مٹھ اور مندر بھی ہے گاؤں کے چوک سے جواب اوپر کی اور جائیے گا تو آپ کو ایک ویو پوائنٹ ملے گا یہاں سے آپ پورے گاؤں کا عدبھت نجارہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کلپا آکے ٹریکنگ نہیں کی تو آپ کی یادترہ ادھوری رہ سکتی ہے اس لیے کلپا سے روگی کاؤں تک کا پانچ کلومیٹر کا ٹریک کریں جو آپ کو جیوان بھر یاد رہے گا یہاں پر آپ آسانی سے ہوتل اپ کر سکتے ہیں ایسے میں اگر ان چلچلاتی کرمی میں آپ کہیں باہر جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو ہیماچل پردیش کا کلپا بیسٹ اوپشن ہو سکتا ہے جانیوان موسیقی